دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم لوگ ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے لیے دوستو پیچھلے کچھ ٹریننگ سیشن سے اگر ہم دیکھیں تو ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے شیئرز میں ہمیں اتنی تیجی کیوں دیکھنے کو ملی کیا آپ کے دماغ میں کوششن آیا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دماغ میں جروج کوششن آیا ہوگا اور کیوں اس کے پیچھے کیا قارن ہے وہی ہم قارن ڈسکس کریں گے ابھی تک جو پتا ہے اور یہ بھی ہم پاک چیت کریں گے کہ کیا ہمیں اس میں ابھی پوزیشن لینی چاہیے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے دو ریکویسٹ رہنا چاہوں گا پہلی ریکویسٹ کی اگر آپ اس پلیٹ فورم کو فرسٹ ٹیم وزیٹ کر رہے ہیں میک شور کہ آپ اس سے ایڈ ہو جائیے اور بیل آئیکن کو جرور سے ایڈ کریے گا تاکہ دوستو آپ کو کسی بھی ویڈیو کی نوٹیفکیشن مسنا ہو اور دیمیٹی ایٹ ویڈنگ کاؤنٹ کے لیے ڈسکپشن باکس میں لنک دیا گیا ہے دیکھیں رولائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کا شہر پائز جو ہے اس کا 52 ویڈ ہائی 2751.35 کا ہے اور لاسٹ ویڈنگ سیشن میں اگر آپ دیکھیں تو پورے انٹرڈے کا ہائی جو بنایا ہے 2734 کا ہے بہت ہی قریب ہے 2649.10 کا لو بھی بنایا ہے 2718.45 کے اوپر بندوات لگ بک 2.94% یعنی لگ بک 3% کے تیجی کے ساتھ 11.5 ملین ٹوٹل بولیم جنیٹ ہوا 1 کروڑ 15,070,835 کے اسپاس مرکٹ کب دیکھیں تو 18,038,785 کروڑ روپے باپ ری باپ اب چلیے ان کچھ پوائنس کے اوپر چرجہ کرتے ہیں جن پوائنس کو ٹاپ اینلیسٹس کی طرف سے بتایا جارہا ہے اس ڈرائیوینڈ رائیلی کے پیچھے کا بہت بڑا کارن اب دیکھ سکتے ہیں کی فیکٹرز ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو اسے سٹاک کو ڈرائیو کر رہا ہے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے شعص میں جو ہے لگ بھگ لگ بھگ all time high کے بہت قریب ہے on the expectations of strong quarter for numbers یعنی quarter for any March quarter کے result کے expectation کافی high ہے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹڈ کے petrochemical vertical سے آنے والا profit بہت ہی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں جی آر ایم ایک بہت important parameter ہوتا ہے جی آر ایم کا full form ہوتا ہے gross refining margin gross refining margin کا جتنا زیادہ بڑیاں آنا ہوگا اتنا بڑیاں quarter for result آئے گا تو یہاں پہ quarter for کے دوران یعنی throughout quarter for اور اگر ہم دیکھیں تو جو جی آر ایم ہے وہ ایسا expected ہے کہ کافی شراندار دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جس کی وجہ سے ان کے March quarter کا result کافی بڑیاں ہو سکتا ہے right second successive session میں یہاں پہ ہمیں ریلی دیکھنے کو ملی despite the whole market sentiment was negative آپ پورا دیکھیں تو بینک نفٹی ریڈ میں تھا نفٹی 50 بھی ریڈ میں ہوتا اگر Reliance Industries Limited یہ جو ہے successive session میں movement positively نہ دکھاتا تو بہرحال لیکن آپ کو پتا ہے Reliance Industries Limited کا بہت ہی بڑا weight ہے heavy weighted stock ہے نفٹی 50 کے اندر اور جس کے کاراڑ یہ اگر چلے گا تو ہاتھ ہی چلے گا تو پوری line بھی چل پڑتی ہے تو وہی حال ہے Reliance Industries Limited کے shares میں اگر آگ لگتی ہے تو نفٹی 50 کے اندر بھی آگ جلگتی ہے نہیں لگتی ہے تو اس میں بھی نہیں جلگتی ہے اگر آگ الٹا لگتی ہے یعنی downside لگتی ہے تو وہ چیز اس میں بھی جلگتی ہے right تو یہاں پہ دوستوں سب سے بڑا کاراڑ تو یہی ہے کہ جو market experts ہیں ایسا بتا رہے ہیں کہ crude oil کے جو prices ہیں وہ throughout quarter 4 financial year 2022 یعنی March quarter کے دوران پورے time تک جو ہے کافی positive دیکھنے کو ملے جس کی وجہ سے دلال straight جو ہے expect کر رہی ہے کہ quarterly numbers کافی اچھے آ سکتے ہیں right especially in petrochemical business right کیونکہ جی آر ایم ان کا improve ہوتا ہوا دیکھنے کو ملے گا ایک بہت important parameter ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں Reliance جیو کے results میں بھی بڑھی بڑھیا expectation ہے کیونکہ ارپو average revenue per user بھی یہاں پہ کافی expected ہے کہ high آئے گا کیونکہ quarter 4 کے اندر پہلا ایسا quarter ہے جس کا full benefit company کو اس کی tariff high کے بعد ریکھنے کو ملے گا تو definitely یہاں پہ ارپو میں improvement میند ہے کافی چاہدہ right تو یہ دو main current ہیں باقی آپ کو ایک چیز میں نے اور بتایا تھا کہ ابو جانی سندیب خوصلہ کے اندر جو ہے Reliance Retail Venture Limited کے ایک نیو سبسیدری company جس کا نام Reliance Brand Limited RBL اس کے اوپر میں نے چرچہ کری ہوئی ہے کہ 51% کی stake جو ہے majority stake بائی کر لیا ہے اور وہ اس کے جس کمپنی کو بائی کیا اس کے 35 سال کا انبہو ہے اس فیلڈ کے اندر 35 years کا ایک بہت بڑھی ایکسپنسیو ایک بہت شاندار ان کو انبہو ہے اس فیلڈ کے اندر جس کو انہوں نے بائی کر کے ایک نیکسٹ لیول تک لے جانے کے پرومیسز کیے ہیں اور یہ بات جو ہے عشاء امبانی کی طرف سے خود بتائی گئی تھی جس کے اوپر میں نے already ایک ویڈیو کے مادم سے آپ لوگوں سے چرچہ کیا ہوا ہے اب دوستو یہاں پہ brokerages کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ RIL کے چیئرمن مکش شمبانی کی طرف سے جو ریسنٹلی انوانسمنٹ کیا گیا تھا گرین انرجی بزنس کے اندر ایک بہت بڑا انویسمنٹ لگ بخ سیونٹی فائیو تاؤزن کرو روپے دس بلین ڈالر کے آس پاس کا انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ بھی اپنے آپ میں انویسٹرز کو بہت ہی جیادہ اٹرائکٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ بھی اپنے آپ میں سٹاک پورے سٹاک مرگیٹ کے لیے ایک پوزیٹیو سوچنے کا نجریہ ہو سکتا ہے رائٹ تو یہ کچھ اباب فیکٹرز میں نے آپ سے ڈسکس کیے جن کی وجہ سے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ میں بائی پیچھلے کچھ دنوں سے لگا تار آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آگ لگی ہوئی ہے رائٹ اور دیکھیں یہاں پہ جی سیل سیکیورٹیز کی طرف سے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے شیئرز کیلئے کہا جا رہا ہے کہ پچیس سو پچاس یعنی دوہزار پانچ سو پچاس ٹوٹ ونی فٹی ٹو تھاؤزن فائف ہنڈ فٹی روپیز کے آس پاس بہت ہی تگڑا سپورٹ ہے تو اگر کوئی ایکسپیکٹر چاہتا ہے اچھا ریٹرنز تو یہاں پہ آ کر کے بائی کر سکتا ہے یا پھر اس کے آس پاس ہولڈ کر سکتا ہے باقی دیکھئے آنے والے سکس ٹو نائن منس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا جو ٹرگٹ ہے تھرڑی ٹو ہنڈر ٹھرڑی فور ہنڈر روپیز پر شیر کے آس پاس دیکھنے کو مل سکتا ہے تو یہاں پہ آپ جو ہے جیسی پچیس پچاس کے اگر نیچے آئے اس کے آس پاس آئے تو ایک بڑیا بائی اپورچنٹی ہو سکتی ہے یہاں پہ ایسا جیسیل سیکیورٹی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے رہی بات ابھی اگر بائی اگر بائی اگر کرنے کی تو کیا کریں ابھی کیا کریں تو اس کے اوپر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ دیکھئے ریلی نکل چکی ہے اور اگر آپ بائی اگر بائی اگر تو می بھی می بھی کی ہو سکتا ہے آپ کو ڈاؤن ٹرن دیکھنے کو ملے کیونکہ آلڈی سٹک کو لوگوں نے چڑھا دیا ہے آلڈی اوپر اب جب ریزلٹ آئے گا ریزلٹ کے بات جو ہے اس میں ہیوی آپ کو بک والی دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ آلڈی یہ چڑھ چکا ہے باقی دیکھیں میری بات الٹی بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی یہاں پہ فیوچر کو نہیں دیکھا ہے میں نے فیوچر سے نہیں آیا ہوں میں فیوچر کو میں نے نہیں دیکھا نہ تو میں بندی تھوں کسی طریقے کا جو میں فیوچر آپ کو بتا دوں ایسا نہیں پوسیبل ہے ایسا میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن ایسا جنرلی دیکھنے کو ملتا ہے کی ان سٹاک کو پہلے خوب دڑھایا جاتا ہے اور باد میں لے جا کر کے خوب لے جا کر کے لوگ جو ہے اس کو پروفٹ بوکنگ کر لیتے ہیں تو می بھی کی ایسا ہو بھی اور نئی بھی ہو سکتا ہے ایسا اے بھی ہو سکتا ہے کی ریزلٹ کے بعد اچھے نمبرز آئیں تو اور تیجی سے باگے اوپر are you getting my point so می بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے so میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ سیف رہنا چاہتے ہیں تو آپ 25-50 کے لیویل کیا سپس آنے کا انتجار کریے باقی آپ کی مرجی ہے whatever you want you can do so this is all take care see you next time